خلیفہ دوم جانشین پیغمبر حضرت عمر فاروق کے عاظم رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو حفظ اور لقب فاروق کے عاظم ہے آپ رضی اللہ عنہ اشراف قریش میں اپنی ذاتی و خاندانی وجہت کے لحاظ سے بہت ہی منتاز ہیں آٹھوی پشت میں آپ رضی اللہ عنہ کا خاندانی شجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نصب سے ملتا ہے آپ واقعہ فیل کے تیرہ برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت کے چھٹے سال ستائیس برس کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے جبکہ ایک روایت میں آپ سے پہلے کل انتالیس آدمی اسلام قبول کر چکے تھے آپ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہو جانے سے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی اور ان کو ایک بہت بڑا سہارا مل گیا یہاں تک کہ حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ خانہ کعبہ کی مسجد میں اعلان یا نماز عدا فرمائی آپ رضی اللہ عنہ تمام اسلامی جنگوں میں مجاہد دانا شان کے ساتھ کفار سے لڑتے رہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اسلامی تحریکات اور صلاح و جنگ وغیرہ کی تمام منصوبہ بنیوں میں حضور سلطانِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر و مشیر کی حیثیت سے وفادار و رفیقِ کار رہے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب فرمایا اور دس برس چھ ماہ چار دن آپ رضی اللہ عنہ نے تخت خلافت پر رونہ کفروز ہو کر جانشینی رسول کی تمام ذمہ داریوں کو باہسن وجو انجام دیا چھبے زلحش تئیس حجری چہار شمبہ کے دن نماز فجر میں ابو لولو فیروز مجوسی کافر نے آپ رضی اللہ عنہ کو شکم میں خنجر مارا اور آپ یہ زخم کھا کر تیسرے دن شرف شہادت سے سرفراز ہو گئے بوقت وفات آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 63 برس کی تھی حضرت صحیب رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور روزہ مبارکہ کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلوے انور میں متفون ہوئے موسیقی موسیقی